بچو اسلام علیکم آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھیں آج ہمیں پھراگور کو پوری کے جو ہم نے اشار پڑے ہیں اب ان کے سوالہ جو ہمیں آج کرنے ہیں آپ دیکھیں پیج نمبر ایک سو ناؤ پیج نمبر ایک سو ناؤ پر سوال نمبر ایک گزل نمبر ایک کے دوسرے شہر میں مسافروں سے کہو ریج جیسے مراد کون سے مسافر ہیں کون سے مسافر ہیں دوسرا سوال جو ہے دوسری گزل کے مکتب میں احباب کا مجمع ہونے کے باوجود خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے جو تیسرا سوال ہے اشاروں میں ہونے والی بات کا شرح حیات ہو جانے سے کیا مراد ہے چوتھا جو انہوں نے لے گا پھراکی زندگی اور شاعری خوبیوں پر نوٹ لکھیں ہمیں پہلے تین سوال کرنے ہیں اس کے پہلے تین سوال میں نے سوالات کے تین سوالات کی جواب آپ لکھے ہیں آپ دیکھیں سوال نمبر ایک جو ہے یہ کتاب پر آپ دیکھیں کہ سوال نمبر ایک کیا ہے سوال نمبر ایک ہے ایک گزل نمبر ایک کے دوسرے شہر میں مسافرین سے کہو دہج دہج سے مراد کون سے مسافر ہیں آپ دیکھیں میں نے کیا جواب لکھا ہے اس کا کہ مسافروں سے کہو دہج دہج سے مراد ہے کیا مراد ہے وطن کی آزادی کی کے رہ مسافر یعنی وطن کی آزادی کے لئے مر مٹنے والے آزادی کے مطوالے آزادی کے لئے قربانے دے رہے ہیں اب ان کے سامنے مشکل رہ گزر آئی سوال نمبر دو جو ہے یہ ہے دوسری گزل کے مقتب میں احباب کا مجمع ہونے کے باوجود خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے آپ اس کا جواب دیکھیں کہ میں نے کیا لکھا ہے خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ محفل میں فراق موجود نہیں ہے خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ محفل میں فراق موجود نہیں ہے اگر فراق محفل میں موجود ہوتا تو وہ شیئر سناتا اور باتیں کرتا تو محفل اس قدر خاموش نہ ہوتی اب سوال نمبر تیسرا ہے اشاروں میں ہونے والی بات کا شرحیات ہو جانے سے کیا مراد ہے اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ خود بھی لکھ سکتے تھے لیکن میں نے اس کا سوال کائپی پر لکھا ہے تو محبوب سے آنکھیں ملیں تو اشاروں ہی اشاروں میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اس کے وصل کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اس طرح زندگی یہ ہوئی کہ اب زندگی عشق میں بتانی ہے اور محبوب کے وصل کی کوشش میں زندگی سرب کرنی ہے یہ سوال تین ہے ان کے جوابات آپ لکھیں اور کل ہم کرنے جا رہے ہیں پھراکی زندگی اور شہری خوبیوں پر نوٹ باقی وصل